بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اور وہیں نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے یا اللہ ان پر اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں اور سلامتیں نازل فرما السلام علیکم حمزہ اسلامی قضائب کے پیارے دوستو آج کا جو ہمارا وزیفہ ہے دنیا کا سب سے زبردست وزیفہ ہے محبت کے لئے عشق کے لئے مجرف ہے آپ نے پہلے بھی اس کو پڑا ہوگا سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا پر جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اس طرح پڑنا ہے یقین کہ جی اس کا اثر اتنا زبردست ہے جس سے آپ کسی بھی کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کر سکتے ہیں اور جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کے دل میں آپ کی محبت اور چاہت ہی چاہت ہوگی یہ محبت کا بہت جلالی عمل ہے یہاں تک کہ آپ کا محبوب آپ کے لئے پاگل ہوگا یہ آیات کریمہ وہ آیات ہیں وہ دعا ہیں جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑی تھی اور اوپر آسمانوں میں پریشتوں نے ان کو سناتا آیات کریمہ ہم کسی بھی حاجت کے لئے پڑھ سکتے ہیں کسی مشکل کے لئے پریشانی کے لئے پڑھ سکتے ہیں آج میں آپ کو جو وزیفہ بتاؤں گا یہ محبت اور عشق کے لئے ہیں سچی محبت جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور آپ کسی بھی سے محبت کر سکتے ہیں اپنے بہن بائی سے ماں باپ سے اپنی بیوی سے یا پھر آپ جیسے چاہتے ہو ان سے تو اس وزیفے کے بعد ان کو بس صرف آپ کی اچھائی ہی دیکھیں گی اور آپ کی محبت ہی نظر آئے گی اور ان کے دل و دماغ میں اور کچھ ہی نہیں رہے گا صرف آپ اور آپ کے خیالات ہوں گے جس کے لئے کرنی ہے اول تو ان کی تصویر آپ کے پاس ہو یہ تو سب سے بہتر ہے اگر تصویر نہ ہو تو پھر اس کا تصور کر کے دم کرنی ہے تو انشاءاللہ جیسے چاہو گے ویسے ہی پاؤ گے لیکن جائز کام یعنی جائز محبت کے لئے یہ وزیفہ کر سکتے ہو ورنہ نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے حمزہ اسلامی قضائب کے پیارے دوستو سب سے بہترین محبت اللہ کا محبت ہے اور اس کے بعد انسانوں سے جس کو اللہ نے بنایا ہے وزیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ وزیفہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے جب تک آپ کو کامل یقین نہ ہو تو آپ کو نتائج بھی دیکھنے کو نہیں ملتے اور جب یقین کے ساتھ وزائب کرتے ہو تو اس کی روحانی طاقت اور صلاحیت آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وزیفہ کو شروع کرنے سے پہلے مگربتی جلانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ محبت کا عمل ہے اور اس میں خوشبو بہت ضروری ہے اور وزیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیجئے اس نیت سے اگر دوران عمل مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو تو اللہ اپنی رحمت و قرم پر اس کو پورا فرمائے اور اللہ اس وزیفہ کی برکت سے میری مراد فوری پرمائے اور مجھے اپنی محبت ملا دے وزیفہ کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے غور سے سننا ہے وزیفہ کے لئے بہترین ٹائم تحجد کا نماز ہے اگر کوئی پندہ نہ اٹھ سکتا ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ وزیفہ کر سکتا ہے بس دوران وزیفہ کسی سے بات نہ کریں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے وزیفہ شروع کرنے سے پہلے مگربتی چلانا ضروری ہے اور اپنے ساتھ ایک لاسپانی ہی رکھنا ہے اور شروع کرنے سے پہلے اول وہ آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد گیارہ سو مرتبہ آیات کریمہ پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من از والمین آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اس کو اس پانی پر دھم کریں اس کے بعد تین گونٹ آپ خود بھی پی لیں اور پھر اپنے محبوب کا تصور کر کے ان کی جگہ آپ نے تین گونٹ پی لینا ہے اس طرح آپ نے ہر روز یہ عمل کرنا ہے اور یہ اکتالیس دن کا عمل ہے میرے دوستو اس عمل کو مکمل کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو آپ کی محبت مل جائے گی نہیں تو وہ پاگل بن کر آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ کامیابی سو پیصد ہے فر یقین کے ساتھ وضائف کرنے ہیں اور اس ویڈیو کو صدق جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ٹوٹے دل ہیں وہ جل جائے اور جس کو اپنی محبت چاہیے ہو ان کو اپنی محبت مل جائے جزاکرلہ